بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی حکومت نے کرونا وائرس کے باعث پاکستانی مصدوروں کے لیے انٹری ایکزٹ فیزے میں تین ماہ کی توسیع اور دسمبر تک فیزے توسیع کی فیز معاف کرنے کا اعلان کیا ہے سعودی حکومت نے کمپلیوں کو ہلائٹ کی ہے کہ تین ماہ تک پاکستانیوں کو نوکروں سے برطرف ناک کیا جائے اور تین ماہ تک ترخائیں بھی ادا کی جائیں منگل کو پاکستان کے وزری آدم عمران خان کے سمنتر پر پاکستانیوں کے لیے معاملے خصوصی ظلفی بخاری نے سعودی وزارت افعاد قوت کے ایک اعلیٰ اعتدار عبداللہ بن ناصر سے ویڈیو لنک پر رابطہ کیا وزارت سمنتر پر پاکستانیس کی جانب سے جاری علامے کے مطابق ظلفی بخاری نے پاکستانی وزور اور لیور کمیونٹی کو درپیش مسائل اور ان کے ممکن حل پر تفصیلی گفتگو کی اس موقع پر دولفی بخاری نے بتایا کہ ہمشتر کی اس گھڑی میں اپنے ہموطنوں کی حرب کے سب کی ضروریات قریب کرنا چاہتے ہیں سعودی حکومت سے ترخواست ہے کہ پاکستانی وزوروں سے یہ تعاون بڑھائیں پاکستانیوں کی وطنگاتی کے لیے خصوصی اقدامات کی بھی ترخواست کرتے ہیں عبدالعبین ناصر نے مخالف کو مکمل تعاون کی یقین دعانی کراتے ہیں بتایا کہ سعودی عرب نے اینٹری اور ایٹر ویزے کی مدد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے دسمبر تک پاکستانی وزوروں کے ویزوں کی توسیع بلکل مفت ہوگی انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی کامپنیوں آئندہ تین ماہ تک محنت کشوں کو ملازمہ سے بڑھ طرف نہیں کریں گی جبکہ تمام ملازمین کو تنہاگی ادائی کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے گا سعودی اعلی اتدار نے بتایا کہ اب تک بڑھ طرف ہونے والے ملازمین سے بھی تعاون کیا جائے گا پاکستانی محنت کشوں کو مکمل تنخواہ اور بقیاجہ کی ادائیگی یقینی بنائی جائے گی سعودی عرب کے جانب سے پاکستان تک بھیجنے کے لیے سٹی سی پی کی سہولت بھی مفت کرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے معامل خصوصی ضرفی بخاری نے برطور دعاوں کی یقیندانی پر سعودی اعلی اتدار کا شکریہ آدھا کیا اور مشکل وقت میں دو طرف دعاون مزید برطور بنانے پر اتفاق گیا دونوں کے درمیان فرائٹ آپریشن جل شروع کرنے پر بھی باتچیز کی گئی